پاکستان ورسز زمباوے اوڈی آئی اور ٹی رنٹی سریز کا دیکھتے ہیں شیڈیول اسٹریلیا سے وائٹ واش کا غصہ اب زمباوے جھیلے گا اللہ میں آپ پاگے چڑھا دیں گے دھول بابر شاہین نسیم تو نہیں جائیں گے پر سلمان آدھا جی کا سواگت ہوگا وید گلاب کے پھول آقیب جاوید سیلیکٹر کے ساتھ اب ہیٹ کوش بھی بن گئے کیا قائم رکھ پائیں گے جیت کی اصول زمباوے والو ہم اسٹریلیا سے وائٹ واش ہوئے ہیں کہیں اس چیز کو دیکھ کے تم لوگ کسی خوش فہمی میں تو نہیں ہو کہ تم بھی ہمیں حرال ہوگے آرے جاؤ یا اس وقت جو ہمارے لڑکوں کے اندر اوکابی روح آگئی ہے نا ہول ورلڈ is not ready for this تم چوڑے مت ہو جاؤ سمجھے وہاں تو وائٹ واش ہم خود ہوئے تھے کیونکہ ایک سریز ہم جید چکے تھے تعریف مل گئی تھی تعریف کہ ہم بھیڑے ہیں اتنے تمہیں چکے ہماریں گے اتنے چکے ہماریں گے تمہارے ملک سے بالیں ختم ہو جانے تم وٹوں سے بال کرانے پر مجبور ہو جاؤ گے حلقے میں مت لے نا ہم پہلے بتا رہے ہیں چلو اچھا ہے زمباوے کوئی ڈومینیٹ کر لو تھوڑی اپنی جگہ جگہ پکی کرو بھائی وہیں کو 50 سینچری بنا کے ایسی سیلیبریشن کرنا تھا کہ پتہ چلے ورلڈ کپ جیت گئے ہوں پہ رنز ونز کر کے اپنی جگہ پکی کر لینا تاکہ ہمیں پھر جھوٹے لارے لگا دینا کہ نہیں ہمارے پاس تو بہت پیٹنگ ہے پاکستان کے پاس ویسے اچھی چیز مجھے اس طفح یہ لگی ہے اس طفح زیادہ لمبا گیپ نہیں ہے ابھی ہماری اسٹریلیا کے ساتھ سریز ختم ہوئی ہے ابھی فوراً چوبیس طریق سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے زمباوے کے ساتھ چوبیس کو پہلا ونڈے میچ ہے چوبیس کو دوسرا ونڈے میچ ہے ٹونٹی میچ اس شام چار بجے ہوں گے جیسے یہ سریز ختم ہوگی پھر دس تاریخ سے سعود افریقہ کے ساتھ بھی ہماری سریز سٹارٹ ہو جانی ہے اس سریز میں جو ایک اور اچھی چیز مینجمنٹ نے کی ہے بڑے کھلالیوں کو جو ریس دیا ہے بابر کو بھی ریس دیا ہے شاہین بھی نہیں ہے نسیم بھی نہیں ہے تو یہی چھوٹے لڑکوں کے پاس موقع ہے بھائی اب تو پرفارم کر لیں نا یار اب تو کوئی پریشر نہیں ہے نا اسٹریلیا جیسا نہیں ہے ویسے یہ پورا سکارڈ اگر آپ لوگ کہو گے تو میں پورے سکارڈ پر الگ ویڈیو بنا دوں گا زمباوے کے خلاف ہمارا کون سا سکارڈ ہوگا جہاں منجمنٹ کچھ اچھی چیزیں کرتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ پھر بھند بھی ہو جاتا ہے مجھے ایک عجیب چیز لگی ہے بیٹنگ کوچ زمباوے سریز سے پہلے سنا ہے کہ شاید اسلم صاحب ہیں کوئی ان کو بنایا جا رہا ہے میں نے ان کی جا کے سٹیٹس چیک کی ہیں ٹوٹل سارے میچز ملا ملوک کے کوئی انہوں نے صرف 32-33 میچز کھیلے ہیں صرف کوئی پانچ چھ سو رنز ہیں اور ما شاء اللہ ایک بھی چوکا اور چھکا نہیں ہے ان کی کرکٹ ہیسٹری میں ساری دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ پاکستان ایک ڈرپوک کرکٹ کھیل رہا ہے بزدنو والی کرکٹ کھیل رہا ہے ان کو پیچھے سے ٹرین ہی ایسا کیا جا رہا ہے جو بھی بندہ یہ آ رہا ہے وہ بچارہ ڈرڈڈر کے کھیل رہا ہے ان کا انجن سٹارٹ ہی تب ہوتا ہے جب دس بولیں یہ پی لیتے ہیں اس کے بعد انجن سٹارٹ ہوتی فرن بند بھی ہو جاتا ہے تو یار ان کا کوچ کوئی اگریسیو ہونا چاہیے جو کم از کم ان کے اندر سے بزدلی کو تو ختم کرے دلیری تو لے کے آئے کوئی شاید افریدی کوئی کوچ بنا دو یار کم از کم وہ بزدلوں کی طرح تو نہیں کھیلتا تھا نا کوئی ایک بھی ڈیوی لیے رو در یوٹیوب چینل پہ وہ ویڈیوز بنا رہا تھا تو اس کے کوئی منت ترلے کر لو وہ آ جائے یہاں پہ یار ایم ایس دھونی کو جا کے بول دو اگر وہ مان گیا تو کسی ایسے بندے کو لے ہو یار جو کم از کم ان کی بزدلی تو ختم کرے میں تو ان کے سٹیٹس دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں اللہ کرے یہ جھوٹ ہو یار میں نہیں غلط پڑے ہوں تو بھائی یہ سب حساب ہے ویسے در آقیب جعوید بھی ہیڈ کوش بن گیا ہے بھائی پاکستان کا پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ جو بھی سیلیکٹر بنتا ہے وہ فوراں اپنے آپ کو ہیڈ کوش بنا لیتا ہے لیکن آقیب جعوید نے ایسا کہا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا پر ابھی حالات تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں پہلے گیری کرسٹن کے ساتھ معاملات خراب ہوئے ان کے وہ نکل گیا جیسن گلیسی پی نے تو پہلے ہی بول دیا کہ میں آسٹریلیا سریس کے بعد جو ہے کوش نہیں رہوں گا بھائی تمہارا صرف ریڈ بال کا کوش رہوں گا ہیڈ کوش میں نہیں بنوں گا اس کے ساتھ تو یہ بات پہلے ہی ہو چکی دیس لیے اب آقیب جعوید جو ہے وہ ہیڈ کوش بن گئے ہیں سیلیکٹر بھی ہیں ہیڈ کوش بھی ہیں مجھے لگتا ہے ان کو اسی لیے ہیڈ کوش بنایا گیا ہے کیونکہ چیمپئنس ٹرافی دوزر پچیس پاکستان میں ہونی ہے اگر ہو گئی تو شاید ہو بھی جائے محسن نگوی صاحب تو کل پر سو پھر بچارہ ماسک لگا کے آئے بہتہ سٹیڈیم کے اندر وہ پھر کہہ رہے کہ بھائی میں اپنے سٹانس پہ قائم ہوں چیمپئنس ٹرافی پاکستان میں ہونی ہے انڈیا کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائے ہم ان کا مسئلہ دور کر دیتے ہیں تو اسی لیے آقیب جعوید کو انہوں نے ہیڈ کوش بنا دیا ہے اس کے پاس کوئی نگوی فارمولا تو ہوگا ایچ ٹو ایس او فور والا کہیں نے کہیں سے کوئی نکال دے گا اللہ کرے آقیب جعوید صاحب آگی بھی ایسی چلتے رہیں اور جو ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے کہ ہر سیلیکٹر بیزت ہو کے نکلتا ایسا نہ ہو ان کے ساتھ کیونکہ انہوں نے جو انگلینڈ کے ساتھ سریز جتوائی ہے وہی بہت بڑی بات ہے باقی تو سارے ہمارے لیجنڈز کے آنکھوں پر پٹی بندی بھی تھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن ان کے آئیڈیا کی وجہ سے ہم انگلینڈ والی سریز جیتے تھے تو فیلال ان کو تو کچھ نہیں کہنا بنتا چلو چیمپینز ٹروفی تک یہ اگر ان کے پاس عوضہ ہے تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں تو بس جارو فیلال تیاری کرتے ہیں اب زمباوے کو پوری طرح سے ڈومینیٹ کرنے کے لیے اب لیٹس سی وہ سکندر ازہ ہمیں کوٹتا یا ہم انہیں کوٹتے ہیں میں نے کمپلیٹ سکارڈ اس ویڈیو میں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ پہلے میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی سکارڈ جب اناؤس ہوئے تھے لیکن اگر آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ زمباوے کے لیے جو سکارڈ ہے اس پر تھوڑی دیٹیل ویڈیو آ جائے تو پلیس کمنٹس میں بتانے انشاءاللہ بن جائے گی اس ویڈیو میں اتنا ہی صحیح لگے تو بھائی لائک کر دینا اور یوٹیوب چینل شکہ مار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنڈے کو ٹن نگر کے آل پی کلک کر دینا تاک کہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں